اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف آیت نمبر چہتر سے لے کر اٹھتر کے درمیان فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون گناہ کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لا یفتر عنہم وہم کیہ مبلسون جہنم میں نہ تو عذاب میں تخفیف ہوگی بلکہ وہ مایوس اسی میں پڑے رہیں گے وما ظلمناہم ولیکن کانوہم الظالمین قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے رب نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ جہنم میں جانے والے ہی ظالم ہیں ونا دو بے چین ہو کر کے بے قرار ہو کر کے پکاریں گے دیکھیں گے کوئی سننے والا نہیں ہے تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ونا دو یا مالک لیخذی علینا ربک اے مالک اے داروغہ جہنم اپنے رب سے جا کر کے کہا دے کہ ہمیں ایک لخت ہی مار دے بڑی پریشان ہے بہت ہی بے چین ہے ایک باریاں میں موت دے دے داروغہ جہنم کہے گا انکم ماں کسون تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے لَقَدْ جِئِنَاكُمْ بِالْحَقْ وَلَكِنَّا اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقْ تِكَارِحُونَ حق تمہارے پاس آیا تھا قرآن و حدیث کا راستہ تمہارے پاس آیا تھا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہیں سے اکثر نے ٹھکرا دیا اور حق ٹھکرانے کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں جلنا ہے تمہارا ٹھیک آنا جہنم ہے تو کس طرح سے ایک جہنمی جہنم کے اندر بے چین ہوگا پریشان ہوگا بے قرار ہوگا لیکن کوئی ان کے دل میں قرار بھرنے والا نہیں ہوگا کوئی ان کی بے سکونی میں سکون ڈالنے والا نہیں ہوگا کیوں دنیا کو چھوڑا ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے عمل کرتے ہوئے چھوڑا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں